موسیقی 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 تاریخ ثابت کرتی ہے اور یہ تاریخ صرف ہماری رکھی ہوئی نہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے رکھی نہیں ہوئی نہیں 1528 سے لے کر کوئی کتاب کسی دورک کی اس پر کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے کسی رام مندر کے گرائے جانے کا جبکہ اس سے پانچ سو سال خط سوگنات کے مندر کو گرائے جانے کا حوالہ ہر تاریخی جنابی ملتا ہے خود جو رام چن جی کے بہت بڑے بھٹ اور سب سے بڑے اس دور کے اس کو رام چن جی کے بارے میں بتانے والے دلسی داس جی وہ جو کتاب لکھتے ہیں رام چنی دانس اس پر کوئی حوالہ نہیں ملتا لہٰذا تاریخ میں خود ہندووں کے ذریعے جو مخدمات دائر ہوتے ہیں اور 1885 سے لے کر اور انیس سو اتالیس تک اس مسجد کو مسجد لکھتے ہیں اور اس کے بعد جو چمترہ تھا اس کو رام چمترہ لکھتے ہیں خود جو وہاں پر بیان بیش کرنے بھی بیان دینے کے لئے گواہ بیش ہوتے ہیں وہ خود اس کا اطراف کرتے ہیں کہ پندرہ لاکھ سن سے دے کر اور ایک کروڑ پچاس لاکھ سن تک گرسے میں رام چنی کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوران پورے بنیہ کی زمین تحس چار مرتبہ ہوئی ہے جب زمین تحس تحس ہوئے گا عقیدہ مذہب میں ہے اور اس کی بنیاد پر وہ بیانات دیتے ہیں خلف لے کر اور جس صاحب اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ تاریخ کی بنیاد پر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ رام چنی کی پیدائش کہاں پر ہوئی تو ہندوستان کے فانون جو یہ ولیل سیٹ کہلاتا ہے اس میں کہاں گنجائش اس عقیدے کی اس یقین کی یا اس اعلان کی ہے یا یہ جس کو آستہ کہا گیا ہے یا جس کو فیت کہا گیا ہے اس کی گنجائش کہاں سے پیدا ہوتی یہی ہمارا سوال ہے یہ ہمارا سوال سپریم کورٹ میں بحیث ہوگا اور ہمیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں ہمارے وقلہ جو زیادہ تر غیر مسلم وقلہ اندرستان کے نام وقت وقلہ ہیں کبھر سببت صاحب ہوں جنرہ راکٹر راجیو دھوال صاحب ہوں یا راجیو رام چندر صاحب ہوں یا اور اس قسم کے وقلہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہماری بات کو کہہ رہے ہیں کہ آج تھا کوئی ایسی ثابت نہیں ہوتی کہ رام چن جی کا جن اسی جگہ پر ہوا جہاں مسجد تھی بلکہ آستہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ انیس سو بیانیس تک انیس سو اکتالیس وقت میں دائر ہوا انیس سو اکتالیس وقت میں دائر ہوا انیس سو اکتالیس وقت میں فیصل ہوا وہ جماعت جنرہ وہ یہ کھالا کہلاتی ہے جس نے رام چندرے کا مندر کا دعویٰ اٹھار سو پچاسی نے کیا اور آخری دعویٰ انیس سو اکتالیس وقت میں کیا وہ اس کو مسجد مان رہی ہے لہٰذا جب انیس سو بیانیس تک ہندو خود اس کو مسجد مان رہے تو آج تھا کہاں کہیں جا سکتی ہے اس کے بارے میں یہ جگہ جہاں مسجد تھی دین گمبت بانی بھارت اس میں رام چندرے پیدا ہو گئے یہ چند باتیں ہیں کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے زیادہ وقت آپ کرنے ہوگا لیکن بورڈ نے یہ تواق شفاہیت کی بنیاد پر یہ فیصلہ انیس سو نبیے میں کیا تھا اور پھر آج کیا ہے وہی شخص جو سب نے آپ کو کچھ بھی کہے اگر اس کے خیلات کچھ کہتا ہے تو آپ اس بات کو نظرانداز کریں اور کوئی انتشار پیدا کرنے کی بات جیسے کہیں یہی ہے پتہ ہی منتشار نہ ہوں کیونکہ یہ فیصلہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے یہ ہندوستان کے اُل نامور علماء کے ذریعے دیا گیا فیصلہ ہے جن سے بڑے علماء یقیدا آج کے دور میں نہیں کہہ سکتے حضرت پرانہ ابو نظر علی ندری صاحب اس وقت بورڈ کے صدر تھے ان کے ذریعے بولا گیا اور لکھا گیا وہ فیصلہ ہے قاضیم پی حضرت علماء سلام صاحب اس وقت بورڈ کے سیگرارٹی تھے جن کے ہاتھ سے لکھا ہوئی تجویزیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل مضمئن ہوگے جو بورڈ کا فیصلہ ہے یہی صحیح فیصلہ ہے کوئی شخص اگر اس کے خلاف کچھ کہتا ہے چاہے وہ کوئی آل مدین ہو یا کوئی کری پارٹی کا سلپنا ہو تو یقین اس میں کوئی بھی گجائش اس کو ماننے کی نہیں آخری بات میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جو ہمارا کہنا ہے کہ اس مصلے پر ہم سپریم کورٹ کو ہی صرف اس لائق سمجھتے ہیں کہ جو اس کا فیصلہ عدادت میں شواہد کی بنیاد پر کریں اور سپریم کورٹ بھی ہم نے واضح کر دیا ہے اس معاملے میں ہم کسی قسم کی قید قبول نہیں کریں گے جتنا وقت درکار ہوگا ہمارے ذکلہ کو اتنا وقت ہم لیں گے اور اس کے بعد محض کے بعد سپریم کورٹ یقین اس پر قانون اور انصاف کے مدامے فیصلہ کرے گا جو فیصلہ ہم کو قابلے قبول ہوگا یہ کورٹ کا اعلان ہے یہ اتفاس کے ساتھ میں بھی بات کو خط کرتے ہوئے ایک بردبہ پھر سندگی نوائیزی صاحب کو اکبر دی نوائیزی صاحب کو رحمتی انساری صاحب کو اور ان کے تمام رفعہ کو ایک سپاچاس لوگوں کے اور حضر آباد کے تمام رہنے والوں کو آج اس جلسے میں آنے والوں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آج اس جلسے سے آج یہاں کے جلسے آنے والوں سے جو تقریف بھی لے گی ہمارے کاز کو انشاءاللہ وہ ہمیں مقصد میں کامیابی میں بہت بدد کرے گی اس لئے آپ سب مبارک بات کے مستحب